برکبات ایک بار پھر آپ کا سواگتہ لیں گے اگلی خبر چھتیز گار میں کرونا کا سنکرمہ تیزی سے بڑھ رہا ہے روزانہ پردیش کے الگ الگ زلوں سے ہزاروں نئے معاملے سامنے آ رہا ہیں پلازما تھیرپی کو لے کر ان دنوں کافی اسمجنس کی استیتی پیدا ہو گئی ہے کئی لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ پلازما تھیرپی کی وجہ سے کسی کی زندگی بچائی جا سکتی ہے وہیں اس بات پر سواست مندری دوارہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ اب تک آئی سے ایمار کے گائیڈ لائن کے انصار یہ صدی نہیں ہوا ہے کہ پلازما تھیرپی سے کسی کی زندگی بچائی جا سکتی ہے مدائک برجمون اگروال کا بھی پلازما تھیرپی کو لے کر یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کسی برکار کی کوئی گائیڈ لائن یا جانکاری نہیں آئی ہے کیونکہ پلازما تھیرپی کے وجہ سے کسی کو مٹیو سے بچائی جا سکے یہ کہیں صدی نہیں ہوا ہے اس میں روک نہیں ہے ستی جو ہے کہ دنیا میں میری جانکاری میں دو جگہ پلازما تھیرپی کا کہن جہاں چھوا ہے ایک چائنا میں ایک نیدرلینڈز میں دونوں جگہ سے کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آئی ہے کہ اسے مرتیو کو بچانے کے لیے لاب ملتا ہے آئی سی ایمار نے اس کی سٹڈی کی ہے اور آئی سی ایمار نے اس کی سٹڈی کر کے میرے خیال سے دو تین دن پہلے پریس کانفرنس لے کے بتایا کہ انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ پلازما تھیرپی پردیبندیت نہیں ہے پلازما تھیرپی کے اوپر میں حالی ایمز جو ہے انہوں نے انومتی نہیں لی ہے پلازما تھیرپی کو ایک پروڈ کیا گیا ہے پرانتو یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پلازما تھیرپی جو ہے وہ آپ کو ٹھیک کر دے گی اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس لیے پلازما تھیرپی کے اوپر میں بہت زیادہ ویسواس کریں یہ ضروری نہیں ہے پرنت اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر میں ایکسپریمنٹ کیے جا سکتے ہیں ایمز کو ابھی انمتی نہیں لیا انمتی تو اگر کیا ہے